پاکستان ایٹ سیون کس کس کی جنگ لڑتا رہے گا فیصلہ کر لیں آپ کسی مہازارائی کا حصہ نہیں بنیں گے محمود خان اچک زئی کی بات میں دم ہے لیکن اشارہ کس جنگ کی طرف ہے اور سانیہ ایکوئٹا پر قومی اسمبلی میں دھوان دھار تقریر کیا پارلیمنٹ صرف پاتہ خوانی مضمتوں اور تنپیت کے لیے ہے سانیہ ایکوئٹا کو ایک روز گزر گیا ہم سوگوار بھی ہیں اور متحد بھی حکومت، آپوزیشن، سیاستدان، سیویل سوسائیٹی سب بلوچستان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اس معاملے پر کسی کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں دہشتگردوں کا نشانہ بلوچستان نہیں بلکہ پورا پاکستان ہے اسی لیے سیاسی اور اسکری قیادت بھی بلوچستان پہنچی ہیں آرمی چیپ اور وزیر آزم نے کل کوئٹا میں آلہ سطح اجلاس کی صدارت کی جس میں اہم پیسلے کیے گئے ہیں اور آج پی ٹی آئی چیرمن امران خان کوئٹا میں موجود ہیں انہوں نے بھی اختلافات بلا کر قومی اتحاد کا اندیا دیا ہے لیکن اس سب کے باوجود سانہے کوئٹا نے کئی سوال بھی گھڑے کیے ہیں یہ سوال ہیں حکومت کے لیے سیکیورٹی اداروں کے لیے اور انٹیلنسیز کے لیے یہ سوال سیاستدان اٹھا رہے ہیں کوئٹا کے لیڈران اٹھا رہے ہیں اور سب سے اہم بیان جو آج سارا دن ہیڈلائنز بنا رہا ہے کہ روہ پر ملبہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا محض روہ پر الزام آئیت کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اس کے لیے حکومت کو تمام ممکن اقدامات کرنا ہوں گے اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ کسی کی پروکسی وارڈ نہیں لڑیں گے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر آزم اس واقعے کی تحقیقات سیکیورٹی اداروں کو سوپیں اور اگر وہ اس میں ناکام رہیں تو پھر ان اداروں کے سربراہوں کو ان کے اکو ان کے اہدوں سے ہٹایا جائے محمود خان اچکزئی کی الفاظ بہت اہم ہیں لیکن یہ الفاظ اس لیڈر کے ہیں جن کی پارٹی خود بلوچستان حکومت کا حصہ ہے اچکزئی صاحب کے ایک بھائی گورنر اور چار ارکان بلوچستان کابینہ کا حصہ ہیں یعنی یہ آواز اتحادی بینچوں سے اٹھائی گئی ہے اس کے علاوہ گزشتہ روز مولانا شیرانی نے بھی قومی اسمبلی میں سانہے کوئٹا پر سخت الفاظ کا استعمال کیا تھا اور انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا کہ مسئلہ تنظیمیں کس کی ہیں سانہے کوئٹا پر سیاسی لیڈرز کا رویہ سخت ہے لیکن حکومت بھی نرم نہیں پڑ رہی وزیر اعلی بلوچستان سناؤلہ زہری نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو یہ سنواتے ہیں کھڑے ہیں اور ہمارے اوصلے بلند ہیں ہم انشاءاللہ جہاں پر بھی ہوں گے جہاں پر جس ملک میں بھی بیٹھے ہوں گے جس پہاڑ کے کونے میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو انہوں نے جنگ شروع کیا ہے اس کو ہم حتمی انجام تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہے جو جنگ انہوں نے شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بھی یہی کہتا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے فتح اس کی ہوتی ہے اور انشاءاللہ فتح ہماری روڑی ہے دہشتگردی کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہیں دہشتگرد کہیں بھی ہو کاروائی کریں گے وزیرالہ بلوچستان کو آپ نے سنا انہوں نے اپنی گفتگو میں کومبنگ آپریشن کا بھی ذکر کیا جس کا فیصلہ کل آرمی چیف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا تھا لیکن سوال وہی ہے کہ سانہے کوئٹا کا ذمہ دار ہے کون سانہے کو انٹیلیجنس ناکامی قرار دینا کس حد تک درست ہے اور مسلح تنظیمیں کس کی ہیں اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے یہی وہ تمام سوالات ہیں جو آرے ہم اٹھائیں گے اور اس پر مزید بات ہوگی لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہی ہے پاکستان ایٹ سیون ویلکم بیک سانہے کوئٹا انٹیلیجنس فیلیر یا پھر کچھ اور اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف اسلام آباد شوقت پر آچا کوئٹا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے خالد اور جبکہ ٹیلی فون لائن پر بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکر بھی ہمیں جوائن کریں گے بہت شکریہ خالد آپ کی طرف پہلے آتی ہوں سانہے کوئٹا کے بعد آج پہلا روز ہے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان وہاں پہنچے ہیں وزیرالہ پنجاب نے بھی سیول اسپتال کا دورہ کیا دیگر سیاسی لیڈرز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹا میں آئے ہیں مجموعی طور پر سارا دن آج کوئٹا کا محول کیا رہا اور خاص طور پر یہ جو سیاسی قیادت وزیٹ کرتی رہی اس کے بعد کس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے جی ناجیا آج کوئٹا میں تمام جو سیاسی قیادت تھی سیاسی جبانتوں کی مرکزی قیادت تھی آبا کوئٹا آئی اور سب نے اس سانے کی مضمت کی دہشتگردی کے خلاف متحد ہو کر کھڑے انہیں کی بات کی سب سے پہلے شیخ رشید یہاں پہ آئے جنہوں نے ایک کڑی تنقید کا نشانہ بنایا محمود خانہ چکزی کی اس تقریر کو جس میں انہیں نے سیکریٹی فیلئر کرا دیئے تھا اور کہا تھا کہ راپ اعمال پر ڈالنے کی وجہ اپنے سیکریٹی اداروں کو مضبوط کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ایسے بیان نواز شریف کے حمایت تھی اس لیے سب دے رہے کہ تنہ شریف کی حمایت حاصل کی جائے انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو بھی نائل قرار دیا اور کہا کہ وہ عوام کو جو ہے تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں اس کے بعد عمران خان ذریعہ اللہ خیبر پختنخواہ پرویز خٹک کی عمرہ سہر افطال جائے وکوہ پہ پہ پہنچے دماغی کی جگہ پہ انہوں نے معاینہ کیا اور میرے سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پوری قوم دیشتگردی کے خلاف متحد ہے ہم اس نکتے پہ متحد ہیں اور ہمارے اختلافات یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں دیشتگردی کے خلاف دو رائے دے ہی ہیں کہ دیشتگردی کو ختم ہونا چاہیے اور جس طرح جب ان سے پوچھا گئے کہ خیبر پختنخواہ کی طرح بلوچستان میں بھی اپریشت کی ضرورت ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلکل اس کی ضرورت ہے اور دیشتگردی کا پیچھا وہاں تک کیا جانا چاہیے جانا تک دیشتگردی ہو اس سے پہلے وزیراللہ بلوچستان اپنی کابینہ کے وزراء اور عراقین اسمبلی اور سپیکر رائیلہ دورانی کے امراہ انہوں نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور وزیراللہ بلوچستان نواب صلی اللہ علیہ زیری کا یہ کہنا تھا کہ دیشتگردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے اسکری اور سیاسی قیادت بلکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے وزیراعظم کی زیر سدارت جس میں آرمی چیف بھی گزشتہ روز اجلاس میں شریک ہوئے تھے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب دیشتگردی کا خاتمہ کیا جائے گا اور خیبر پختن خاترز کا آپریشن یہاں بھی شروع کیا جائے سیاسی اور اسکری قیادت جو ہے وہ ہمیں متحد نظر آرہی ہے بہت شکریہ خالد آپ کا ترجمان بلوچستان حکومت انوارالحق کاکر صاحب بھی ہمارے صاحب انوارالحق صاحب بہت شکریہ سانہے کوئٹا آج یوم سیاہ تو منایا جا رہا ہے پوری قوم اور سیاسی اسکری قیادت پہنچی ہوئی ہے متحد بھی ہے کل آرمی چیف پہنچے وزیراعظم پہنچے عمران خان شہباز شریف بھی تشریف لے آئے پارلیمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے زیاری ایک جائتی کیا جا رہا ہے اس سب سے حکومت کا اور بلوچستان کی جو عوام ہے کتنا حوصلہ بلند ہوا ہے دہشتگردی کے خلاف دیکھیں جی یہ جتنے بھی سمبالک اور آپٹیکل جسٹرز ہیں پورے پاکستان سے اور جو تینجبل سٹیپس ہیں یہ دونوں ہمارے لئے اہم ہیں چیف آرمی سٹاف کا آنا یہ دہشتگردوں کے لئے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اپریٹس کے ہائیسٹ لیول پہ پرسنل کمیٹمنٹس ہیں اور یہ ایگزیبٹ ہوں گی یہ صرف دکھانے کے لئے یا فوٹو شاپس کے لئے نہیں ہیں آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں پورے ملک کو جو کومبنگ آپریشن ہے ان این اراؤنڈ قوٹا اور بلوچستان اس کے ریزرٹ انشاءاللہ ملیں گے پرائم منسٹر کا ہانا سمبالکلی ہمارے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کا تشریف لانا ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے تمام لوگوں کا یکجاہ ہونا اور ایک کلیکٹیو رسپانس دینا یہی ریکوائرمنٹ آف دا آور ہے یہی ریکوائرڈ ہے ضرورت اس ساتھ کی ہے کہ ہم متحد ہو کر پہلے سے زیادہ ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ان کو جواب دیں اس جنگ میں ہارنا آپشن ہے ہی کوئٹا کے بعد جو سیاسی اور قومی اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے جس کا اظہار ابھی کھاکڑ صاحب بھی کر رہے ہیں ایسا ہی سانہے ایپی ایس ہے ایپی ایس کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد ہی نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اہم فیصلے بھی کیے گئے تھے لیکن اب سانہے کوئٹا کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کتنا ہوا ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا نئے فیصلے کیے جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ مزید جان پڑ سکے گی نیپ میں پراچس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی بات یہ ہے کہ کل وزیراعظم نواز شریف نے ایک اجلاس طلب کیا ہے اس کو براڈر میٹنگ کا لفظ دیا گیا ہے ظاہر ہے براڈر مین کہ اس میں پولٹیکل لیڈرشپ بھی ہوگی اور اسکری لیڈرشپ بھی ہوگی جان تو اس میں پڑنی چاہیے اگر جان نہیں پڑنی تو پھر اجلاس بلانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو فیصلے ہوئے تھے آپ کو یاد ہے اسی انہی فیصلوں کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان ڈیوائز ہوا تھا اور سارے سٹیک ہولڈر کی اس پہ اتفا کے رائے تھا لیکن اس پہ عملی نہیں ہوا خود وزیر داخلہ نے یہاں پر باقیدہ طور پر کہا تھا کہ چند ایک نکات پر عمل ہوا ہے اور بہت سارے نکات پر عمل نہیں ہوا وہ کون سے نکات تھے جن پر عمل نہیں ہوا جن نکات نے انفیکٹ لانگ ٹرم پلاننگ کا ایسہ تھے مثلاً سیلیبس چینج کرنا تھے مثلاً نیریٹیو بنانا تھا مثلاً یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں یا آدھر میڈیا پہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ذرا ریفارم کرنا تھا ان پر کوئی کام نہیں ہوا ان کا مدارس کی ریگولیشن تھی کوئی کام نہیں ہوا اس پہ تو یہ والی چیزیں جب تک نہیں ہوں گی بیک گراؤنڈ میں تو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں مثلاً اب وہ ہر جگہ پر پہنچنے کی بجائے دہشتگرد اب سوفٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے سلیپر سیل نے کومبنگ آپریشن کا رات کو حکم ہوا چیزوں پر سارے نکات پر عمل نہیں ہوا اب دیکھنا یہ ہے کل جو اجلاس ہو رہا ہے کیا اس میں کوئی یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ اس ایکشن پلان پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اگر یہ سیگمنٹ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اس پر نظر نہیں ڈالی جاتی تو پھر وہی ہوا گا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک نئی اناؤنسمنٹ آئے گی ایک عظم کا ارادہ کر دیا جائے گا لیکن جو کار کردگی ہے اس کا ریویو ہونا بڑا ضروری ہے یہ ہمیشہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب ہم کسی سانہے کا شکار ہو جاتے ہیں سانہے کا شکار ہوتے ہیں اور پورا ہم ایک قوم کی طرح یک جہتی ہم میں دیکھنے کو ملتی ہے ہم پھر کچھ نئے فیصلے کرتے ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں کر پاتے ہیں اب کومنگ آپریشن کا بھی کہا گیا تو یہ بھی نیپ کا ہی حصہ تھا وہاں پر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری کاروائی ہے وہ تو ہو رہی ہے اسکری طور پر تو لڑا جا رہا ہے لیکن جو نظریاتی جنگ ہے اس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں اب بھی اگر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس میں جب وہی پوائنٹز ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں تھے اور ان پر عمل نہیں کیا گیا تو پھر یہ کومنگ آپریشن کا بھی کیا ریزرٹ ملے گا ہمیں نہیں دیکھیں نا اسی کے پیرلل ایک چیز چال رہی تھی جسے آئی بیوز کہتے ہیں کہ ضرب عاظت و ناستان میں تھا یہ آپریشن اس کا جو کاؤنٹر پارٹ تھا پورے ملک میں اس کو آئی بیوز کہا گیا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز وہ چیزیں پیرلل چل رہی تھی لیکن زیادہ ضروری ہے جیسے کل سے ایک بار بار ایک بات بار بار ہمیں سننے کو ملی کہ جی انٹیلیجنس ہے یہ لیپس ہے سیکیورٹی لیپس اب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ انہی دہشتگردوں نے کہیں تو پلان کیا ہوگا کہ پہلے بلال انور کاسی کو ہٹ کرنا ہے جب ان کی ڈیڈ باڈی ہسپٹل میں جائے گی تو وہاں آپ نے اٹیک کرنا ہے جا کر یہ نہیں ہے کہ کسی نے آئیسولیشن میں ہٹ کر دیا اور پھر کسی اور نے سوچا کہ نہیں نہیں وکیل ادھر ہیں اور ہم پہنچ جائیں اور بہت ساری جگہوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہوگا ٹاگٹ کیا ہوگا کہ اس ہسپٹل میں لے کے جا سکتے ہیں اس ہسپٹل میں یہ وہ سارا کمپوننٹ ہے جس کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلیر ہے ان کے ذہن میں پرابیبلی یہ باتیں ہوں گی بٹ آن دی آدھر ہینڈ بڑا چیلنج ہے ایک وہ بلو بلوچستان وہ کوئٹا جہاں پر پوری دنیا اپنی نظریں بنائی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر رو بھی موجود ہے وہاں ہسٹائل ایجنسیز بھی موجود ہیں وہاں طالبان بھی ہیں وہاں افغانز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب اتنا بڑا مکس ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز کو ہر چیلنج کو میٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جن ایلیمنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں انواراللہ کاکر صاحب سے اسی پر سوال کرنا چاہ رہی تھی کاکر صاحب ورزیر اعلی بلوچستان سانہے کوئٹا کے بعد سے مسلسل را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام لے رہے ہیں آج پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بیرونی ہاتھ کا ذکر کیا حکومت کے پاس اس حوالے سے تھوڑ شواہد موجود ہیں میرے خیال میں انٹیلیجنس ایجنسیز اس طرح کے ثبوت کہیں پہ نہیں چھوٹی لیکن ان کے فوتسپنٹ سمجھنا ان کے انٹیلیجنس ایویڈنس ہونا وہ اتنا مضبوط ہے کہ پوری دنیا کی ڈپلومیٹک کمیونٹی اچھی طریقے سے جانتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے کہ رو کے حوالے سے ہم سچ بول رہے ہیں سب کو پتا ہے لیکن پبلک ایڈمیشن وہ ظاہر ہے مارکٹ ایکانومی کی ریزنز کی وجہ سے ہندوستان کی بہت بڑی عبادی کی وجہ سے وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئے لیکن ہمارا چیف منسٹر اتنی ذمہ دار پوزیشن پر رہتے ہوئے دنیا کو کوئی جھوٹا پیغام نہیں دے رہا ہے یہ سچا پیغام ہے لیکن فلال شاید ہماری ملک میں اور ہمارے ملک سے باہر لوگ سچ سننے کے لیے تیار ہیں ایک بات تو آپ کی چلیں اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کہ کسی قسم کے ثبوت نہیں چھوڑے جاتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے لیکن اگر دہشتگردی میں را اور وغان انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث ہیں تو مقامی سطح پر انہیں کن گروپس کی پشت پناہی ہے یہ فورن ایلیمنٹس ایسے ہی تو کام نہیں کر رہے ہوتے مقامی سطح پر بھی ان کو سپورٹ ملتی ہے ان گروپس کے خلاف حکومت کیا کاروائی کر رہی ہے دیکھیں جی کل بوشن یادیو ایک سرونگ رو کا لیفنین کرنل کے عوضے کا آفسر کے برابر کا آفسر ہم نے بلوچستان کی زمین کے پکڑا ہے اس میں جو سپریٹسٹ آرگنیزیشنز ہیں جیسے بی ایل اے ہے بی ایل ایف ہے لشکر بلوچستان ہے یہ بی ایر اے یہ تمام کے تمام اس کے ساتھ لشکر جنلی ہے ٹی ٹی پی ہے ان تمام کو وہ اپنے اسٹریٹیجک ایسے کے طور پر جہاں مناسب ہو جہاں وہ ضرورت سمجھے اس کے مطابق انگیج بھی کرتے ہیں اور یوز بھی کرتے ہیں پراچس ہب آپ نے بھی سنا گروپس ہیں جن کو وہ انگیج کر رہے ہیں بلوچستان حکومت سانہ ہے کوئٹہ کے بعد سے مسلسل روہ کا نام لے رہی ہے لیکن پارلیمنٹ کی بات کریں تو مسلسل اندرونی معاملات پر تنقید ہمیں دکھائی دیتی ہے مولانا شیرانی نے ایکل مسلسلہ گروپس کے سپورٹرز کا سوال بھی اٹھایا تھا آپ کے خیال میں ان کا اشارہ کس طرف تھا کون سے گروپس کی طرف وہ انگلی اٹھا رہے تھے دیکھئے سپیسیفائی کرنا بڑا آسان ہے بہت سے گروپس ہیں جو پیٹرنائزڈ رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روہ ہے این ڈی ایس ہے جادیو کلبوشن جادیو کی بلکل درست انہوں نے ایگزیمپل دی کہ صرف پاکستانی ایجنسی انہوں نے ہی کہا بلکہ کلبوشن نے آکے کنفیشن کیا ہے سٹیٹمنٹ دی ہے باقیدہ ویڈیو پہ اس نے بات کیا کہ ہاں وہ کیا کرتا تھا لیکن پھر بھی گراؤنڈ سیچویشن کو کور کرنا یہ گروپس ہیں مان لیا ان گروپس کا نیکسس توڑنا نیٹ ورک توڑنا وہ کیا کلبوشن جادیو کا کام ہے یا ہماری حکومتوں کا کام ہے جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو یہ کام کرنا ہے اور اس سے بڑھ کے جب بات کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو گھر کو خودی درست کرنا ہے تو اس کونٹیکس میں اگر پارلیمنٹ میں کوئی بات کرتا ہے کھڑا ہو کر یا پارلیمنٹ کے باہر بات کرتا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے مثلا کہ بہت سارے گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اب ان آپریٹنگ گروپس کو یا تو حکومت توڑ سکتی ہے حکومت کے پاس پوری انٹیلیجنس ہے حکومت کے پاس پورے ریسورسز ہیں جہاں تب پبلک اپینین کا تعلق ہے پبلک تو پاکستان کے جھنڈے کے لیے آپ دیکھ رہے تھے کہ پورا کوئیٹا گانے بھی گا رہا تھا دو راتیں پہلے بہت شکریہ شاکف آپ کا اور انوار الحق کاکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سان ہے کوئیٹا اس نے یقینا ہمیں متحد تو کیا ہے یا جہتی تو ہمیں دیکھنے میں آئیے لیکن جو نئے فیصلے لیے جا رہے ہیں ان پر عمل درامت بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ ہم مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ